بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا عزمال سے دیکھئے امید کرتا ہوں آپ خوش و خطرہ مہنگے ناظرین اکرام رات و رات بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کے اوپر تفسرہ یا کچھ حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلی خبر آپ کے بتا دیں کہ اس وقت یو ایس کا آفیشل جو ہے وہ نفتالی بینٹ سے ملنے کے لیے اسرائیل ٹریول کر رہا ہے اور اسرائیل ٹریول کرنے میں ان کا ج جو بیسک مقصد ہے وہ ایران کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر فردر ایکشن کیونکہ ایٹھ راؤنڈ جو ہے وہ ٹوئنٹی سیونت اف ڈیسمبر کو دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ آخری راؤنڈ ہے اس میں اگر فانلائزیشن کی طرف نہیں جاتا پروسس اور دونوں ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ تجاویز کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر پلین بی کی اگزیکیوشن ہوگی پلین بی کی اگزیکیوشن کے حو کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے ہر ایک پوائنٹ کے اوپر تفصیل سے ڈسکرس کیا مگر یہاں پہ آپ کو دوسی جانب دوسی جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیہ کے صدر ولاد میر پٹن نے سخت ترین الفاظ میں مزمت کی ہے ویسٹ کی کہ جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں لکھینیا کو جو ہے بقاعدہ جوویلین میزائلز کی فروخت کا جو معاملہ ہے ایک سو پچیس میلین ڈالر کا وہ بہتی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے اور اس وقت آئی گیا ہے پٹن کی طرف سے کہ اگر موسکو کا دورانیہ سات سے بارہ منٹ کا رہ گیا میزائل کا نیوکلئر ٹکنالوجی کا تو پھر رشیہ کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ بہت جلد اس کے خلاف کاروائی کرے کیا ہے تفصیلات اس کو ہم آپ کو تفصیل سے اپنے اس وی لاغ میں بتائیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کی طرف سے دوبارہ ایک بیان واضح کیا گیا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سبتائیس دسمبر کو ہونے والی جو ٹاکس ہیں اس میں کیا اہم معاملات جو ہے وہ زیرے غور لائے جائیں گے جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان سے التماس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی ڈوٹیفیکشنز آپ کو ملتے رہیں آپ کو سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سرط کے قریب نیٹو فوجی تنصیبات پر روس کی حملے کی دھمکی آخر یہ معاملہ کیا ہے روس کو باؤنڈ کرنے کے لیے خاص طور پر ایشیا کے خطے میں باؤنڈ کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ترتیب ایک چال چلی اور اس نے یوکرین میں جو ہے وہ میزائلز کی تنصیبات کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ موسکو جو ہے وہ ساتھ سے بارہ منٹ کی دوری پہ رہ جاتا ہے ان کی ریج میں آنے کے لیے اور ولاد میر پٹن نے اس کو سخت ترین الفاظ میں اس کی مضمت کی ویسٹ کو جو ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر روکا اور اپنے اوپر جو ہے وہ جہاریت تصور کی اور کہا کہ اگر ماضی کی طرح ابھی اگر کوئی اور حکمت عملی ترتیب دی گئی تو اس کا سخت ترین جواب دینے کے اہل ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ہم سے شکایت نہ کرے امریکہ کی طرف جو ہے انہوں نے سخت ترین الفاظ میں مضمت کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کے بجائے الجھا رہا ہے جس کے چلتے ہوئے روس نے بھی ایک لاکھ پچھتر ہزار فوجی یوکرین کی بورڈر پر سازو سمان آرٹری کے ساتھ وہاں پر چھاؤنی بنا دیا ہے اور صرف انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے جنگ چڑے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو خبر آپ کو دیتی کہ یو ایس کے آفیشلز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اسرائیل جہاں سے اس کے بعد رملہ میں جو اکیوائٹ ویس بینک کا ایڈیا ہے اس میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی جائے گی اور ان سے جو بیس پوائنٹ ہے جو بریکنگ نیوز بھی ہے کہ وہ ایران سے تعلقات ختم کرنے کی بات کی جائے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے جو ونگز ہیں اس کو کاٹنے کی سوچ رہا ہے محمود عباس کو اپنے طور پر ملا کر جو ہے وہ کام کرنے کی سوچ رہا ہے اسرائیل حانیہ کو کسی طور پر محمود عباس کے طرح کانٹیک کیا جائے گا اور ان سے جو ہے برائے راس معاملات کو تیہ کرنے کی بات چیت کی جائے گی ویس بینک کا معاملہ ہو یا پھر مسجد اکسہ کا معاملہ ہو اس کو ترتیب دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یو ایس اپنی بھرپور سپورٹ کے لئے تیار ہے نفتالی بینٹ سے بقاعدہ طور پر جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے جیک سوویلین کی اس میں یہ بات زیرے غور آ رہی ہے کہ پلین بی کی ایگزیکیوشن کے لئے جو یو ای کا معاملہ ہے کس حد تک آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ نفتالی بینٹ وہ شخص ہیں وہ پہلا اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے جو یو ای گیا اور اس نے بقاعدہ وہاں پر بات چیت کی اب اس کے حوالے سے امریکی مندوبین جو ہیں وہاں جا کر ان سے گفت و شنید کریں گے کیونکہ لاسٹ ویک آپ کو بتاتے چلیں کہ موساد کا چیف وہ یا اسرائیل کا دیفنس منسٹر دونوں نے جا کے وہاں پر امریکہ میں جا کے مذاکرات کیے مذاکرات سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنا پلین پیش کیا اس پلین کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ان کا جو ریسنٹ تیس ایف تھرٹی فائف کا بیڑا ہے فضائی بیڑا وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کل رات ہونے والے جو پرسو رات ہونے والے ایک بشیر کے اوپر ڈیفینس ٹیسٹ کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ایٹمی دھماکہ قرار دیا یا فیلیر کرا دیا جس کے اوپر متعدد ایجنسیز نے ریپورٹ بھی کیا مگر جب اس کی کہانی سامنے کھلی تو سمجھ میں آیا کہ یہ ان کی ڈیفینس ڈریل تھی جس کے بعد عالمی میڈیا کا مو خاموش ہو گیا انڈیویجول انویسٹیگیٹرز نے بقائدہ اس بات کو ایکسپ کیا کہ یہ بالکل ڈیفینس ڈریل تھی کوئی ایٹمی دھماکہ یا فیلیر نہیں تھا جس میں بشیر کا نقصان ہو کیونکہ بشیر پلانٹ سن دو ہزار میں رشیہ کی مدد سے ایران میں قائم کیا گیا اور اس وقت رشیہ اپنی پوری سپورٹ دے رہا ہے اور رشیہ کی سپورٹ کاٹنے کے لیے ہی یوکرین کا معاملہ جاگڑ کیا گیا تاکہ ایک طرف رشیہ کو کسی اور طرف ال جائے جائے اور ایران کے معاملے کے اوپر امریکہ تنے تھنہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کاروائیاں شروع کرتے اور کاروائیاں میں اس وقت جو ایٹ راؤنڈ ہے صرف وہ ایک کہلیں کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے کہ جس دن اس ٹاکس کو ختم کیا جاتا ہے سنکشنز کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے ایران بیک فوٹ پہ چلا جائے یا یو ایس انڈائریکلی اس ٹاکس میں جو بیک فوٹ پہ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو نقصان بڑا زیادہ ہوگا تو یہاں پر دونوں جانب جو ہیں نا کانسپائرسی گھومتی نظر آ رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جو چالے ہیں وہ بے نقاب ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جن جانب سے امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ گھیرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایشیا میں اپنا تسلط قائم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ ناکامی سے دو چار ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ افغانستان میں جس طریقے کی ناکامی ہوئی اس کے بعد امریکہ کا جو کوئی اور کہلیں کہ ساؤتھ چائنہ پورٹ والا حساب کتاب ہو وہ کسی بھی طور پر ججتہ نظر نہیں آ رہا اسی وجہ سے اسرائیل نے بقاعدہ طور پر اپنا پلان ایکزیکیوٹ کرنے کی سوچی اور اس کے حوالے سے امریکہ کو بریف کیا جس کے بعد جیک سوویلین جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ جو ہیں وہ اسرائیل ٹریول کر رہے ہیں جہاں پر وہ سب سے پہلا جو ونگ ہے فلسطین کا وہ کاٹنے کی سوچ رہے ہیں جس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نکلتے تو نظر نہیں آ رہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ محمود عباس امریکی مندوبین کو کیا جواب دیتے ہیں کیا فلسطین کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یو ایس سیریس ہے یا پھر صرف زبانی خام خیالی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی ایک طرف لائے عمل نہیں جائے گا کیونکہ جن کی گود میں بیٹھ کے وہ محمود عباس سے بات کر رہے ہیں وہی تو اصل قاتل ہیں وہی تو معصوم فلسطینیوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں جو تین ہزار کا ٹارگٹ دیا تھا ہماس کے پاس جو لوکل راکٹس ہیں انہوں نے جو بتیس سو راکٹ فائر کی ہے اس کے بعد کیا حال ہوگا اگر مستقبل میں بھی یہ جنگ ہوتی ہے اگر وہ ایک طرف ایران کو ہٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف ہماس جو ہے وہ اسرائیل کو ہٹ کرے گا اور یہی خطرات یہی مشکلات جو ہیں وہ اسرائیل کو درپیش ہیں اور جس کے چلتے ہوئے امریکہ اپنی سپورٹ دینے کے لیے حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری حقائق بہت ساری انفرمیشنز آپ کو مل گئی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور امید کرتے ہیں کہ سب اچھا ہو بہتر ہو اور مسلمانوں کے حق میں ہو شکریہ